نحمد فو نسلی اللہ رسول کریم امم آباد بہت سارے لوگوں نے مجھ سے دو سوالات کیے ایک سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پورے عرب میں ام القرآن کلندر ہے اور وہ تیس سال کا کلندر ہے اور جو رویت ہے چانج اس پر نظر آتا اس سے ایک دن پہلے پر بنایا ہے تو سب لوگوں کو یہ بنانا کا کیا فائدہ ہے پورے عرب کو دوسرا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے چیک نہیں کیا صرف آپ نہیں چیک کیا کہ پندر ملک جمع ہو گئے جواب انرد ہے کہ ان کے یہاں حساب کا اعتبار نہیں ہے پورے عرب کے مفتیوں کے یہاں ہے اور رویت آمہ بھی نہیں ہے جیسے ہنفیوں کے یہاں ہیں ان کے یہاں ایک گواہی ہے اب ایک گواہی آ جائے اس پر کرنا ضروری ہوتا ہے تو مثلاں گواہی آ گئے تو میصر والوں نے گرنیچ نیومن پر یہ رویت سے ایک دن پہلے کر لیا گواہیت پر دوسرے نے سعودی نے وجود کماری نے ایک منٹ کے چاند پر کیا رویت سے ایک دن پہلے پر اور امان جو بھی ہے وہ رویت پر کرتا ہے آج بھی کبھی کبھار وہ کرتا ہے تو وہ یہ ایک دن بعد کیا تو تین دن تین ایک ہی خطے میں تین عیدیں اور تین رمضان ہوگا یہ پریشانی ہوئی ہے چنانچنہوں نے سیونٹی نائنٹین سیونٹی ٹو میں اس کا مشورہ کیا کہ ایک تقویم ہونی چاہے ایک کلنر جمعہ ہونی چاہے تقویم الحجری الموحد میٹنگ کرتے رہے چھتی میٹنگ میں پندرہ ملک کے وزیر جمع ہوئے عرب کے اکثر ہیں یہ پندرہ ملک کے وزیر جمع ہوئے انہوں نے یہ تقوی کیا ہے کہ گرنیچ نیو مون یعنی رویت سے ڈیرھ دن پہلے بھی نہیں آرہا رویت پر جو کرتے ہیں امانوالا اس پر بھی نہیں بلکہ بیج پر ایک منٹ کا چاند مطلے پر ہو تو ہم کلنڈر بنا لیتے ہیں اسی پر کرتے ہیں چنانچہ یہ سارے ملک کر کے کلنڈر بنایا ایک ڈگری یا ایک منٹ کے چاند پر اور یہ فارمولا اس کا دی مون سیٹ افتر دی سن یہ رویت سے ایک دن پہلے ہوگا چنانچہ اس کلنڈر پر جو بتیس سال کا کلنڈر اس پر خود لکھا ہوا ہے دی کریجنٹ دی لونر کریجنٹ ویل نوٹ بی ویزیبل ٹو دی نکڈ آئی کہ اس پر چاند نظر نہیں آئے گا وہ کلنڈر والا خود لکھتا ہے کہ نظر نہیں آئے گا اور واقتاً نظر نہیں آتا ہے ان کا مستدل کیا ہے کیوں ایسا کیا ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ ایک دیہاتی آئے حضور کے سامنے ہیں انہوں نے گواہی دی آپ نے پوچھا کہ مسلمانوں کتا ہاں کتا اعلان کر دو دیکھیں ایک گواہی پر رمضان کا اعلان ہوا اور دو گواہی پر عید کا اعلان ان کے یہاں ہوتا ہے اب گواہی کو جیسے مصر ڈیڑھ دن پہلے سعودی ایک دن پہلے ایک مثال کے طور پر اور امان ایک دن بات تو تینے دے ہوتی تو یہ ان کا مستدل ہے اور اسی پر انہوں نے کلنڈر بنا ہے البتہ اتنی بات عرض کر دوں کہ اگر اس کلنڈر پر گواہی ہو گئی اگرچہ گواہی تو جھوٹی ہو گیا اب تک اس وقت حتمی چاند کا حساب آتا ہے اور قضائے قاضی ہو گیا تو ان لوگوں کا روزہ ان لوگوں کی عید ان لوگوں کا حاج ہو جائے گا موجود ہے ہدایہ میں اگر انہوں نے وقوف عرفہ کیا اور گواہی سے پتا چلا بعد میں گواہی دیا اور بعد میں پتا چلا کہ ایک دن مقدم یہ مؤخر ہوا فرمایا کہ ان کا ہو جائے گا آجزہ ہم ہو جائے گا ہدایہ کتاب الحج مسائل منصورہ سفہ نمارے 271 تو وہاں ہے موجود البتہ جو لوگ حدود عرب سے باہر ہیں قضائے قاضی نہیں ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں لاتسو مہتہ ترول حلال جب تک کہ دیکھو نہیں تو کرو ہی نہیں حدیث پر عمل کرتے ہیں ان کو احتیاط کرنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ جب اعلان کرتا ہے عرب کا کلنڈر آتا ہے تو انڈیا پاکستان ایک دن بعد چلا جائے تعلان کے ساتھ ہونا چاہیے دس مہنے میں سعودی عربیہ کے بعد جو لوگ ملک ہے جیسے کہ مراکش ہے سوت افریقہ ہے باربڑوز ہے اس میں اکثر چاند نظر نہیں آتا اس لئے کو رویت پر نہیں کرتے ہیں ایک ڈگری کے چاند پر وہ کلنڈر بنایا ہے وہ اس پر عقق کرتے ہیں میں وہ خط جو جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں پندرے ملکوں کے وزیر صرف جمع ہوئے اس میں علماء نہیں ہیں میں وہ خطی بتا دیتا ہوں مفتی عبداللباد نے نائنٹی فور میں مجھے وہ خط اور فارمولا بھی جاتا یہ دیکھئے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ وزارت الحب والا عفض آپ میں نائنٹین ایٹی فائب میں چودہ ستمبر نائنٹین ایٹی فائب میں یہ لوگ جمع ہوئے دیکھئے ہیں یہ دیکھیں آپ اور اسی میں ہے تقمیل ہجری المواحد دوسرا اس پر دس خط ہے سارے ملکوں کے یہ دیکھ لیں آپ یہ وزارت الحب والاقاف نے کیا ہے اور اس پر دس خط ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اس پر سب پر دس خط ہے اسی زمانے کا جو جمع ہو کر اس نے فارمولا بنا اور یہ ان کا کلندر ہے تقمیل ہجری چودہ سو بیس سے لے کر کے چودہ سو پچاس تک کا یہ ہے یہ کلندر ہے عمر قرآن اس کا نام ہے آپ عمر قرآن پر جب جائیں گے تو وہاں پر یہ کلندر آپ کو ملے گا یہ سارے حقیقت ہے میں نے اس کو عرض کر دیا تو آپ باقی میں معذرت خواہ ہوں یہ ایک حقیقت ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ رویت پر نہیں کرتے ہیں کلندر بنایا ہوا ہے اسے کبھی کبھار ایک دو دن کبھی کبھار آگے پیچھے کر لیتے ہیں اسی فوق میں ایک معذرت کے ساتھ یہ حقائق بیان کر دیا لوگ مجھ سے پوچھتے تھے اس لئے میں نے عرض کر دیا ہنڈیا پاکستان چکے رویت پر کرتے ہیں اس لئے وہ ایک دن بعد جاتے ہیں یا جو لوگ امریکہ وغیرہ مریت کرتے ہیں وہ ایک دن بعد جاتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ